محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رحمت اللہ وبرکاتہو خوبصورت بیان سن رہی تھی تو اس پر میں نے کچھ ایسی چیزیں سنی اس پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک ہمیں کتنی بڑی انعیت کی گئی ہے ہمارے کام بنانے کے لیے ہماری تکلیفیں ختم کرنے کے لیے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے امت محمدی کو یہ ایک تحفہ دیا گیا ہے دیکھیں نا درود پاک پڑھنے کے لیے تو فرشتے بہت ہیں فرشتے جو کہ اللہ کا لشکر ہے اور ان کی تعداد کوئی نہیں ان کو گن سکتا تو فرشتے اور اللہ تعالی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کسرت سے پڑھتے ہیں اور امت محمدی کو یہ کہا گیا کہ کسرت سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو تو ایک چھوٹا سا ہم ایک ریویو کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی ہم پر یہ کتنا بڑا لطف و کرم کیا گیا ہے تو حضرت عبدالحبیب اثاری صاحب کا میں ایک بہت ہی خوبصورت ان کی رسارچ اور ان کا بیان میں سن رہی تھی انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا حضرت دنیا میں کتنی انسان ہیں دنیا میں اس وقت تقریباً ایٹھ بلین کے قریب لوگ ہیں اور یہ کونٹیٹی انسانوں کی جنات کے مقابلے میں جو کونٹیٹی ان کی موجود ہے دنیا میں اس کا دسوہ حصہ ہے تو اس طرح سے دنیا میں جنات کتنے ہو گئے انسان اگر تقریباً آٹھ عرب ہیں تو جنات ہو گئے کتنے اسی عرب اور یہ جو اگر ان کی کونٹیٹی کو ہم ملا لیں وہ کونٹیٹی سمین پر بسنے والے خوشکی کے جانوروں کا دسوہ حصہ بنتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ خوشکی کے جانور کتنے ہیں آٹھ سو عرب یہ ہمارے پربردکار کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ آٹھ سو عرب جانور صرف آٹھ عرب انسانوں کے اوپر حاوی نہیں ہوتے یہ اس پربردکار کا کرم ہے یہ اس پربردکار کا ہم پر رحم ہے امت محمدی پر رحم ہے کہ وہ ہم کو بخش رہا ہے اور ہمیں بچا کے رکھا ہے اس نے انصافتوں سے نہ صرف جانور آپ سمندر کو دیکھ لیں آپ ہواوں کو دیکھ لیں آپ پہاڑوں کو دیکھ لیں آپ ریگستانوں کو دیکھ لیں یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں ٹوپک کی طرف آتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ان سب کی اگر قوانٹیٹی آپ ملا لیں ان تینوں کے قوانٹیٹی انسان جنات اور زمین پر بستے والے خوشکی کے جانور اگر ان کی قوانٹیٹی آپ ملا لیں تو ان کی قوانٹیٹی دسویں حصہ ہے سمندر میں رہنے والے مقلوقات کی سمندر میں رہنے والے جانوروں کی سوچیں سمندر میں اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقلوقات بنائی ہے کہ اگر دنیا کی ساری خوراک ٹوٹل خوراک انسانوں سے لے لی جائے ختم کر دی جائے تو سمندر میں رہنے والے اتنے جانور ہیں اتنی خوراک موجود ہیں کہ وہ دنیا کے آٹھ عرب لوگوں کو سو سال تک خوراک مہیا کی جا سکتی ہے سبحان اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر پھر اگر آپ ان سب کی بھی آپ قوانٹیٹی جمع کر لیں سمندر کے جانور زمین کے جانور انسان جنات آپ سارے لے لیں ان سب کی قوانٹیٹی جو ہے وہ ایک دسوہ حصہ بنتی ہے پہلے آسمان کے فرشتوں کی یہ بن گئے تقریباً کوئی اسی لاکھ عرب پھر اسی طریقے سے آپ دوسرے آسمان پر جن فرشتوں کی ڈیوٹیز ہیں جو فرشتے وہاں پر موجود ہیں ان کی کتنی تعداد ہوگی کہ پہلے آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ ان کی قوانٹیٹی کا ٹین پرسنٹ ہے اسی طرح تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مجھے تو یہ بلین اینڈ ٹریلین اس کے حد تو گنتی شاید ہمیں نہیں آتی ہم گن بھی نہیں سکتے ابھی تو ہم یہی رک گئے اور ابھی تو بہت کاؤنٹنگ باقی ہے پھر اگر آپ ساتو آسمان تک پہنچ جائیں تو یہ ٹوٹل کونٹیٹی جو بنتی ہے یہ اللہ کے عرش جو کرسی ہے اس کرسی کے جو فرشتے ہیں اس کے سامنے ایک بہت معاملی سی جماعت ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے جو کرسی ہے جو عرش ہے پروردگار کا اس کی کیا شان ہے کہ یہ اتنی بڑی کونٹیٹی ساتو آسمان کے فرشتے ساتو آسمان کے فرشتے دنیا میں رہنے والے سمندری جانور خوشکی کے جانور انسان جن نا ایوری تنگ یہ اس کرسی کے سامنے چھوڑی سی جماعت ہے اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں ابھی اگر آپ ان سب کو ملا لیں ان سب کو اگر آپ ملا لیتے ہیں تو پھر یہ سب ایک کونٹیٹی بنتی ہے کہ اللہ نے جو اپنے عرش کے سامنے جو پردے ڈالے ہوئے ہیں اس کے پہلے پردے کے سامنے بھی ایک دس پرسند کے برابر ہے دیکھا آپ دیں اب ہماری گنتی ختم ہو چکی ہے پہلے پردے کے دس پرسند کے برابر ہیں کہ پہلے پردے پر کتنے بلینز این بلینز این ٹریلین پرشتے ہیں ان کا ٹین پرسند بنتا ہے یہ ساری دادات ملا کر اللہ کے عرش پر دکھ پردے ہیں اس کا ٹین پرسند بنتا ہے اور پربردکار نے اپنے عرش کی چھے لاک پردے بنائے ہیں اللہ اکبر ہم اندازہ بھی شاید نہیں کر سکتے کہ کتنے پرشتے ہیں اور ان سارے کے سارے پرشتوں کی دیوٹی کیا ہے ان سارے پرشتوں کی دیوٹی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر درود و سلام کر اللہ اللہ اور اس کے تمام لشکر اس کے تمام خرشتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر کسرت سے درود بھیج رہے ہیں تو آپ ہی بتائیے کہ آپ کے ہم جیسے گناہگار بندوں کے درود پڑھنے کی عقاد کیا ہے یہ صرف ہم کو نوازنے کے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش ہمیں تکلیفوں سے نجات دلانے کے لیے ہمیں صرف ایک عطا کی گئی ہے کہ چلیں تم بھی اپنے کام سوار لیں تو ہمیں اس درود پاک سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہئے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سوار نے کا زیادہ کام کرنا چاہئے پر ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین یا رب العالمین السلام علیکم وآلہ وبرکاتہ سلی اللہ وآلہ محمد سلی اللہ وآلہ وآلہ